دوستو ہر ایک ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کے بچے اپنے پیروہر کھڑے ہوں اس کے لیے وہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور یاد آپ اپنے مات اپتہ کوئی سپنوں کو پورا کر کے ایک سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بیڈیو پوری ضرور دیکھنی چاہیے اس بیڈیو میں میں نے آپ کو ایسی دس سرکاری نوکریوں کے بارے میں بتایا ہے جن کو آپ بی کوم کے بعد کر سکتے ہیں تو اس بیڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا نمسکار دوستو میرا نام ہے آیوشیک اور نارز ایفیکٹ کی ایک اور نئی بیڈیو میں آپ کا سواگت ہے نمبر ایک IVPS PO دوستو بینگنگ سیکٹر میں پرویزنری آفیسر یعنی کی PO کی جوپ کافی اچھی مانی جاتی ہے ہر سال لاکھوں اسٹوینٹس IVPS PO کیلئے فارم بھرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ کا ہی سیلیکشن ہو پاتا ہے اس ایکزام کو IVPS یعنی کی انسٹیٹوٹ آف بینگنگ پرسنل سیلیکشن کنڈکٹ کراتی ہے یہ ایکزام تین سٹیج میں کمپلیٹ کرائے جاتا ہے نمبر ایک پری نمبر دو مینس اینڈ نمبر تری پری ایکزام کوالیفائی ان نیچر کا ہوتا ہے یعنی کی اس کے مارکس فائنل کٹ آف میں نہیں جڑتے پری ایکزام کلئے کرنے کے بعد آپ کو مینس اور انٹرویو دینا ہوتا ہے یعنی آپ مینس ایکزام اور انٹرویو دونوں کو کلئے کر لیتے ہو تو آپ کا سیلیکشن ایز اپیو ہو جاتا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو فائنل کٹ آف لگتی ہے وہ آپ کے مینس ایکزام اور انٹرویو میں آئے مارکس کے آدھار پر لگتی ہے دوستو اسے ایکزام میں آپ سے math, reasoning, english اور banking awareness جوڑے سوالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ایک ابی پی ایس پیو کی انہینڈ سیلری بامن ہزار روپے سے پچھون ہزار روپے ہو سکتی ہے نمبر دو ابی پی ایس کلرک دوستو بینکنگ سیکٹر میں پیو کے بعد اگر کوئی پوست پاپولر ہے تو وہ ہے clerical position کی کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں پیو سے زیادہ form clerical position کیلئے fill کیے جاتے ہیں اور بھرے بھی کیوں نہ جائیں کیونکہ اس میں صرف دو سٹیج ہوتی ہیں نمبر ایک pre اور نمبر دو mains pre exam qualifying nature کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے marks final selection میں نہیں جڑتے pre exam qualify کرنے کے بعد آپ کو صرف اور صرف mains exam کو clear کرنا ہوتا ہے اس exam میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی interview نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کا selection صرف اور صرف mains میں آئی نمبروں کے آدھار پر ہی ہوتا ہے دوستو اس exam میں آپ سے math reasoning english اور banking awareness سے جڑے سوالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے شروعات میں IBPS cleric کی in hand salary 34,000 روپے پرمنت ہو سکتی ہے نمبر 3 SBI PO دوستو بھارت کی سب سے بڑی سرکاری bank state bank of india بھی bank PO کے لیے ایک exam conduct کراتی ہے جس کو clear کرنے کے بعد آپ SBI میں provisionary officer کے طور پر تینات کیے جاتے ہیں exam 3 stage میں complete کرائی جاتا ہے نمبر 1 pre 2 mains 3 interview exam qualify in nature کا ہوتا ہے یعنی کہ final selection میں نہیں جڑتے pre exam کو clear کرنے کے بعد آپ mains اور mains کو clear کرنے کے بعد آپ کو interview دینا ہوتا ہے آپ final selection means اور interview میں آئے marks کے آدھار پر ہی کیا جاتا ہے دوستو اس exam میں بھی آپ سے math reasoning English اور banking awareness جوڑے سوالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ایک SBI PO کی شروعات salary 52,000 روپے سے 55,000 روپے پر منت کے بیچ ہو دوستو PO کے ساتھ SBI clerical position کے لیے بھی exam conduct کراتی ہے ہر سال لاغ 20 لاق سے زیادہ students SBI clerk کے لیے form بھرتے ہیں یہ exam 3 stage میں complete کر جاتا ہے نمبر 1 pre 2 mains and 3 LPT یعنی Language Proficiency Test دوستو اس میں بھی pre exam qualifying nature کا ہوتا آپ LPT یعنی Language Proficiency Test clear کرنا ہوتا ہے جس کے بعد mains اور LPT test کے آدھار پر ہی آپ کا selection ہوتا ہے دوستو اس exam میں بھی آپ math reasoning English اور banking awareness سے جڑے سوالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ایک SBI clerk کی شروعات salary لگ بھگ 26 000 روپے سے 29 000 روپے کے بیچ میں ہو سکتی ہے UPSC Civil Services دوستو ہر سال لاکھوں students UPSC exam دیتے ہیں اور UPSC کو بھارت کا سب سے بڑے exam وں میں سیک مانا جاتا ہے بی قوم کے بعد آپ بھی UPSC Civil Services میں جا سکتے ہیں ایسے بہت سی students ہیں جو بی قوم کرنے کے بعد IS IPS بن تے ہیں تو اگر آپ اس field میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں دوستو UPSC exam 3 میں complete ہوتا ہے Pre mains interview سب سے پہلے آپ پہلے exam کو qualify کرنا جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو mains اور interview کو qualify کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ہی آپ final selection होتا ہے دوستو pre exam میں آپ GS1 اور CSET سے جوڑے سوالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ mains میں پوچھا جاتا ہے اور آخر میں interview لیا جاتا ہے تیروں stage کو clear کرنے کے بعد ہی آپ IAS اور IPS منتے ہیں 6 UPSC CDS دوستو آپ میں سے کچھ students ایسے بھی ہوں جو defense services میں جانا چاہتے ہوں گے لیکن confusion میں ہوں جانے بی قوم کے بعد defense میں جا سکتے ہیں کہ نہیں تو میں بتا دوں کہ آپ UPSC CDS exam کے ذریعے Army Navy Air Force میں ادھکاری کے طور پر جا سکتے ہیں یہ exam سال میں دو وار conduct کرائی جاتا ہے نمبر ایک written exam اور نمبر دو interview دوستو سب سے پہلے آپ written exam qualify کرنا ہوتا ہے جس میں آپ سے English Math اور General Knowledge سے جوڑے سبالوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کے بعد آپ interview دینا پڑتا ہے written exam اور interview clear کرنے کے بعد اپ чوائن lieutenant کے پت پر ہو جاتا ہے اور lieutenant کی average salary 56,000 rupay سے 1,777,000 rupay option ثابت ہو سکتا rvai grade exam 3 stage میں complete کرا جاتا ہے phase 1 phase 2 interview دوستو سب سے پہلے آپ phase 1 exam clear کرنا ہوتا ہے اس کے بعد phase 2 clear کرنا ہوتا ہے اور interview clear کر کے آپ rvai grade officer بن سکتے ہیں اس exam میں بیٹ نکلی آپ کے بیقوں میں 60 پردیش مارک سے ہونے چاہیے اور آپ کی عمر کم سے 21 سال اور 30 سال ہونی چاہیے ایک rvai grade officer کی basic pay 55,200 rupay ہو سکتی ہے number 8 LIC AAO دوستو LIC AAO یعنی Assistant Administrative officer یہ ایک job profile ہے جس میں آپ ایک officer کی طور پر LIC جیسی سرکالی سنسطھا میں work کر سکتے ہیں دوستو LIC AAO exam 3 stage complete pre mains and interview pre exam qualifying nature کا ہوتا ہے pre exam marks final merit میں نہیں جڑتے pre exam clear exam clear exam and interview exam exam and interview marks marks के आधर पर ही आप final selection होता है इस exam में बैट निक लिए आप के पास भी कौम की डिगडी और आप की उम्र कम से कम 20 साल और 30 साल होनी चाहिए और एक LICW की basic pay 53 5600 रुपे होती है 9 SSC CGL अगर आपको केंदर सरकार के विभिन मंत रालेओं में जाना है तो SSC CGL एक अच्छा option सावित हो सकता है इस exam के जरिए आप केंदर सरकार के विभिन मंत करना होता है उसके बाद tier 2 exam को qualify करके अपनी rank के मताविक जव ले सकते है इसमें tier 1 exam qualify in nature का होता है यानि कि इसके marks final merit में नहीं जुड़ते आपका selection सिर्फ में exam के आधार पर होता है इस exam में बैठने के लिए आपके पास भी कौम की डिगरी होनी चाहिए और कम से कम आपकी उम्रट 18 साल और अधिक 30 साल होनी चाहिए नमबर 10 RRV NTBC दोस्तो Railway Recruitment Board Railway Department में भरती के लिए एक exam कंड़ कर रहती है जिसको NTBC यानि की Non-Technical Popular Category के नाम से जाना जाता है तोस्तो ये exam तीन स्टेज में complete होता है सबसे पहले आपको CVT1 को क्वालिफाई करना होता है उसके बाद CVT2 और आखिर में Skill Test Clear करके आप Railway में Job ले सकते है इस exam में Merit List तीनो exam यानि CBT1 CBT2 और Skill Test में IMAX के अधर पर ही तैयार की जाती टॉपिक पर होनी चाहिए तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करेगा आपका किमते समझ देने के लिए बहुत-बहुत दन्यवाद